نبی پاک سرخ مائل تھی یعنی سفیدی اور سرخی دونوں ملے ہوئے لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے جسم اتخر کی رنگت کو چاندی اور گلاب کے حسین امتزاج سے نسبت دی ہے گلاب لے لو اور پھر چاندی لے لو اور دونوں مکس ہوں تو تصور ہے کہ ہماری حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت مبارک کس طرح ہوا کرتی تھی ایسی سفیدی نہیں جس میں نقص پیدا ہو جائے بلکہ وہ کمالِ خسنِ خضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہ وہ شمہ ہے کہ دنگا نہیں خضرتِ سجدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کہانا اظہر اللہون نبی پاک علیہ السلام سفید چمکدار رنگت والے تھے اسی طرح خضرتِ ابو تفیل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثِ مبارکہ ہم نے پیچھے پڑھی کہ کان اب یدا ملیحا مقصدا نبی پاک علیہ السلام سفید رنگت والے جازبِ نظر تھے جو ایک مرتبہ تک لیتا وہ کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ایک لمحہ کے لیے بھی میری نظروں سے اوجل نہ ہو جائی جیسا کہ یہ مسلم کے اندر احمد کے اندر اور ابو دعود نے بھی اس کو نکل کیا ہے اور پھر حضرتِ مولا کائنات علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان اب یدا مشربان بے حمرت کہ حضور علیہ صلاة و سلام کا رنگ سفید تھا لیکن سرخی مائل تھا سفید تھا لیکن سرخی مائل تھا اس کو امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن حبان نے نکل کیا ہے اسی طرح خضرتِ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امامہ مائل سفید تھی بلکل جیسے چٹہ کوئی کہتا ہے نا صرف چٹہ ویسے حضور علیہ صلاة کی رنگت مبارک نہیں تھی بلکہ سرخی مائل سفید تھے نبی پاک علیہ اور جو خضرتِ عائشہ صدیق ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارک گزری ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ خضور علیہ سلام نورانی روشن رنگت والے سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور پھر یہ کہ اظہار اللون جگ مگاتی چمک دار رنگت والے مخبوب تھی یہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی انہ کی حدیث میں گزرا جس کو امام بہکی نے نکل کیا اسی طرح جناب انصر رضی اللہ تعالی انہو ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتی ہیں فرمایا قان لون رسول اللہ اس مرہ حضور علیہ السلام سفید گندم گون رنگت والے تھے اور ایک اور جگہ پر خضرت سجد انصر رضی اللہ تعالی انہو ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ ہی بلکل سفید اور نہ بلکل گندمی رنگت والے نہیں بلکہ سفید گندمی رنگت دونوں میں لائی جائیں تو یہ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کا رنگ تھا یہ بخاری اور مسلم نے نکل کیا اور دیگر محدثین اکرام نے بھی اس کو نکل کیا ہے ایک جگہ پر تو آپ معاملہ بلکل تیہ فرما دیتی ہیں سجدنا انصر رضی اللہ تعالی انہو کہ بس اسی پر اختفاء کر لو وہ کیا فرماتی ہے احسان ہم لونن رنگت کے اعتبار سے رسول اللہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی بس ہم کس چیز کو پیش کریں کہ وہ حضور جیسی چیز تھی خالق کائنات نے کسی چیز کو بھی رسول اللہ جیسا پیدا کیا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم جیسا پیدا کیا ہی نہیں ہے حضرت سجد ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کچھ سلام اپنا کرتا اپنی کمیس مبارک اور وہاں پر چادرے لیتے فرمایا چادر کو کندوں پر سے اتارتے تو ایسے لگتا فَكَأَنَّهُ سَبِيقَتُ فِدَّةٍ کہ حضور علیہ صلی اللہ کا جسم مبارک یوں سفید لگتا جیسے چاندی میں ڈھالا گیا جسم مبارک ہو سجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بھی فرماتی ہے کہ سفید چمکدار اور نورانی رنگت والے پھر فرماتی ہیں جگ مگاتی رنگت والے وَنَيِّرُ الْوَاجِهِ يَتَلَعْلَعُ تَلَعْلُ الْكَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ حضور علیہ سلام کا چہرہ مبارک یوں لگتا یوں چمکتا جیسے کہ چودمی رات کا چاند چمکا کرتا ہے